اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ آل محمد پیارے دوستو السلام علیکم میں ہوں اقبال عظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یو ڈیو چینل دوستو پھل انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں ہماری خوراک کا لازمی حصہ ہیں ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی پھل نہیں کھایا آج کی میری اس ویڈیویں میں آپ کو چند پھلوں کے فیدے بتانا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی امید ہے کہ یہ فیدے آپ کے علم میں اضافہ کریں گے اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ بالکل مفت ہے اور ایسا کرنے سے آپ کا فیدہ یہ ہوگا کہ میری طرف سے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے گا تو چلتے ہیں پھلوں کے فیدے کی طرف سب سے پہلے گری فروڈ کا ذکر کریں گے یہ جوڑوں کے دردوں میں بہت مفید ہے اس کے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں جسم سے زہریلے مادے خارج ہو کر درد کو آرام آ جاتا ہے اس کے کھانے سے جسم کے تمام افعال صحیح کام کرتے ہیں گری فروڈ روزانہ کھانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے نزلہ بخار سے نجات ملتی ہے اس کے چھلکے سایا میں سکھا لیں سردیوں میں زکام میں چھلکوں کے ساتھ چائے بنائیں اور دن میں تین چار مرتبہ پیئیں سردی کی تکالیف دور ہو جائیں گی دل کے مریضوں کے لئے بہت مفید ہے زخم پر اس کی فانگ درمیان سے کٹ کر رکھ کر پٹی بان دیں زخم خراب ہونے سے بچ جائے گا گیس جلن بھوکی کمی مطلی ہو پیاس لگے تو رس یا چکوتر کی فانگیں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا لیچی لیچی یہ خوش ذائقہ فرحت بخش اور لذیذ پھل ہے یہ پیاس بجاتی ہے دل اور دماغ کے لئے مفید ہے اور گزائیت کا بھرپور خزانہ ہے پشاب کی جلن دور کرتی ہے دانتوں کو طاقت بخشی ہے اور امراض قلب کے لئے بہت مفید ہے لیمون لیمون ذائقہ بخش پھل ہے جو ہر کھانے کا لازمی جذو ہوتا ہے یہ حازم ہے کیا اور مطلی میں لیمون کاٹ کر تھوڑا آسانی میں کورکالی مریچرہ کا چٹائیں لیمن جوس گلاب کا عرق ہم وزن میں ایک چمچ گلیسرین یا شہد ملا کر دگانے سے کیل اور مہا سے ختم ہو جاتے ہیں لیمون کی سکنجبین پینے سے گرمی دور ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن کنٹرول ہو جاتی ہے بخار کم ہوتا ہے الٹیے ختم ہوتی ہیں پیٹ کے افعال دروس رہتے ہیں دانتوں کی بیماریاں پائیوریا یا ماسکورا میں ارک کے گلاب میں رس ملا کر پلائیں ملیریا میں لیمون کی سکنجبین دیں ارک میں بیسن ملا کر چہرے پر لگانے سے داگ دور ہوتے ہیں دمہ میں لیمن جوس تین میں تین بار پلائیں دگر اور تلی کی امراض میں بہت فیدہ مند ہے جرکار میں سکنجبین بار بار پلائیں سر درد ہو تو کعوہ میں لیمون نے چوڑ کر پلائیں نزلہ زکاہ میں لیمون کے گرم گودے میں شہد ملا کر کھلائیں مٹاپا دور کرنے کے لئے روزانہ نہارمون لیمن گراس کے ہوا میں ایک لیمونوں چوڑ کر پیئیں ناشپاتی ناشمتی کا خوبصورت پھل دیکھ کر دل لل چاہتا ہے کہ اسے چھلک سمیت فوراں موں میں ڈال لیا جائے اس میں موجود پوٹاشیم خون کی گرمی کو دور کرتا ہے یہ حازم بھی ہے دانتوں اور مسونوں کو مضبوط کرتی ہے قبض کشاہ ہے مسانہ کی گرمی دور کرتی ہے ناشپاتی کھانے سے خون کی نالی میں لچک یعنی الاسٹسٹی آتی ہے روبتہ ہوا دل ٹھیک ہو جاتا ہے پتری نکل جاتی ہے جرکان میں بھی مہت مفید ہے لسوڑا لسوڑے کا اچار بہت ہی مفید مزیدار اور خوش ذائقہ ہوتا ہے اس کے کھانے سے بھوک بڑھتی ہے یہ قبض کشاہ بھی ہے اور اس کا استعمال بار بار پشاہ آنے کو روکتا ہے مڑھاپے میں بہت مفید ہے کھانسی دمہ کو فیدہ ہوتا ہے کون صاف کرتا ہے شکرکندی شکرکندی آلو کی بہن کہلائی جاتی ہے اس میں نشاثہ زیادہ ہوتا ہے مہت کرنے والوں کے لئے فیدہ مند ہے طاقت دیتی ہے اور وزن بڑھانے کے لئے بہت مفید ہے سنگھاڑا دل کی کمزوری کھانسی اور دستوں میں مفید ہے پیٹ کے افعال کو درست رکھتا ہے جپانی پھال جپانی پھال بہت ہی مزیدار پھال ہے اس کے کھانے سے میدہ اور جگر کے افعال درست ہوتے ہیں ڈینگی بخار کے مریض کو کھلانے سے اس کے خون میں پلیٹ لیٹس کی مقدار نارمل ہو جاتی ہے اور ہیمگلوبن میں ٹھیک رہتا ہے امرود امرود بہت ہی ذہکہ بکش اور غزائیے سے بھرپور پھال ہے امرود کا گودہ چاول اور گندم سے تقریباً ایک تہائی زیادہ گلوکوز اپنے اندر رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ پیٹ بھرنے اور جسم کی ضرورت کے مطابق اندھن کا کام کرتا ہے امرود بے شمار تبی کرشمات کا حامل ہے اس کا استعمال اکثر امراض میں فیدہ مصابت ہوا ہے موں کی سوجن دور کرنے کے لئے امرود کے پتے اکثیر کی حسیت رکھتے ہیں پچاس گرام امرود کے پتے ایک لیٹر پانی میں ڈال کر خوب اچھی طرح جوش دیں جب پانی کافی ابر جائے تو بطن کو چولے سے نیچے اتار لیں اور چھان لیں اس میں پانی کو نیم گرم حالت میں لے کر گھرارے کریں موں کی سوجر میں افاقہ حاصل ہوگا اور موں سے آنے والے بدبو دور ہو جائے گی مطلی کی کیفیت میں امرود کا تازہ پھل سونگنے سے مطلی کی کیفیت دور ہو جاتی ہے اور طبیعت بحال ہو جاتی ہے دہمی قبض کو دور کرنے کے لئے صبح نہار موں حسب منشاہ سو گرام سے لے کر سات سو گرام تک کھانے سے قبض کے مرز سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے مروض کے ساتھ پسی بھی تھوڑی ایسی اجوین کا استعمال بلگم کو روکتا ہے بلگم میں طبیعت والے افراد ہمیشہ مروض کے ساتھ کالی میٹ سیاہ زیرہ بڑی علاچی اور نمک چڑھ کر کھائیں اس سے ان کی بلگم آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گی اب آتے ہیں پھلوں کے راست کی طرف پھل قدرت کا انمول توفہ ہے ان میں نشاثہ پروٹین بٹامت نمکیات اور فائبر یعنی ریشہ ہوتے ہیں جو جسم کی نشور معاقلی نہیت اہمیت کے حامل ہیں ان کی کمی بیشی سے انسان مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے ہر پھل میں ان اجزاء کی ترکیب الگ الگ خاص طریقے پر ہوتی ہے اناج کے برعکس پھلوں میں جو شکر ہوتی ہے اسے فریکٹوز کہتے ہیں جو جسم کو قوت اور توانائی پہنچاتی ہے پھلوں کے جوس کے روزانہ استعمال سے آدمی کے لئے بھی پھل کھانا ضروری ہے اور بیماریوں میں ان کی افادیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جو خوبی ہیں پھلوں میں ہوتی ہیں وہی ان کے راس میں ہوتی ہیں پھلوں کا راس جسم سے زہریلے ماد خارج کر کے اس کو طاقت اور توانائی پہنچاتا ہے اس لیتازہ پھلوں اور ان کے جوس کا باقیادہ استعمال ضروری ہے بادام وٹامن ای شہت مند متعافیتی نظام کی قلید ہے اور بادام اس سے لبریز ہے اگر روزمرہ کی بنیاد پر اسے اپنی گزا کا حصہ بنا لیا جائے تو اس میں موجود وٹامن اور صحت بخش فیٹ آپ کی جسمانی ضروریت پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ بادام میں وٹامن بی سترہ موجود ہے جو کینسر جیسے موزی مرض کے لئے بہت ضروری ہے خجور برسوں سے توانائی کی بحالی کے لئے خجور کی اہمیت کو ترجیح دی جاتی ہے رضانہ اگر خجور کو اپنی گزا کا حصہ بنا لیا جائے تو بیماریاں خود بہت ہی آپ سے دور ہو جائیں گی کیوی گزائی اجزاء سے بھرپور ہونے کے بعد جسم کے باقی حصوں کو بہتر طریقے سے کام کرنے کے قابل بناتا ہے اس میں موجود وٹامن سی انفیکشن سے لڑنے کے لئے خون میں سفید خلیات میں اضافہ کرتا ہے پپیتا پٹاشیم وٹامن بی فولیٹ کی مناسب مقدار کے ساتھ دن بھر کی وٹامن سی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے نظام حضم کے درستگی کے ساتھ دعف سوزش خصوصیت رکھتا ہے انجیر یہ قابل حضم ہے اور فضلات کو خارج کرتی ہے موات کو باہر نکال کا شدہ تحرارت میں کمی کرتی ہے جگر اور تلی کے سدوں کو کھولتے دی ہے انجیر کی بہترین قسم سفید ہے یہ گردہ اور مسانہ سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتی ہے زہر کے مذرع اثرات سے بچاتی ہے انجیر کو مغز بادام اور آخروڑ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتی ہے اگر بخار کی حالت میں مریض کا مو بار بار خوشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودہ مو میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے اس کو نہار مو کھانا بہت فائد کا حامل ہے اس کے علاوہ اس کے بے شمار فائد ہیں انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں اور باندھنے سے پھوڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں دو بار کھائیں دائمی قبر دور ہو جاتی ہے خوشک انجیر کو رات پر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرف پھول جائے گی اسے کھانے سے گلہ بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے مراد پیدا نہیں ہوتے سردی کا یا میں بچوں کو خوشک انجیر دی جائے تو ان کی نشون ماہ کے لئے بے حد مفید ہے انجیر زد حضم ہے اور دانتوں کے لئے بہترین ہے وزن کم والوں اور دماغی کام کرنے والوں کی انجیر بہترین تحفہ ہے انجیر کھانے والے شخص کینسر اور دل کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ انجیر جسم میں کولیسٹرول کم کرتی ہے اور وزن نہیں بڑھنے دیتی جنسی کمزوری کے علاوہ ہڈیوں اور پٹھوں کمزوری کے لئے انجیر کی افادیت نمائی ہے انجیر کھانے والے شخص کے گردے یا مسانے میں پتھری نہیں بنتی اور بنی ہوئی پتھری انجیر کھانے سے نکل جاتی ہے پھر یہ تو آپ کا معلوم ہی ہے کہ انجیر میدے کی صحت اور تندرستی کے لئے ایک مجرب نسخے کے طور پر جانی جاتی ہے انجیر کھانے سے آدمی مرض کولائن جسے محفوظ رہتا ہے کھانے کے بعد چاندہ نے انجیر کھانے سے گزائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے گیس دمہ بلگم کے لئے میں مفید ہے ہون کی بدبو ختم ہو جاتی ہے انجیر کا باقعدہ اسمار سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے دوستو اگر زندگی نے وفا کی تو پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ جلد ملنے کی امید ہے تب تک اپنا اپنے والدین بہن بھائیوں بیوی بچوں اکربا کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کا بھی خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو